دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ کراچی سے قومی اسمبلی کے حلقہ اینے دو سو چالیس سے ایم کی ایم کے ایم این اے اقبال محمد علی کے انتقال کے باعث خالی ہونے والی نشست پر زمنی انتخاب میدان مارنے کے لیے سیاسی اور آزاد امیدوار تیار ہیں پولنگ سے چند گھنٹے قبل تک جوڑ توڑ جاری رہی متعدد آزاد امیدواروں نے دست برداری اور کئی سیاسی جماعتوں اور برادویوں نے انتخابی میدان میں موجود امیدواروں کی حمایت کا اعلان کیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے حلقے کو حساس قرار دیا گیا ہے مجموعی طور پر تین سو نو پولنگ اسیشنز میں سے دو سو تین پولنگ اسیشنز انتہائی حساس ہیں جس کی وجہ سے پولیس اور رینجز کی سخت سیکیورٹی تائنات ہے کراچی اینے دو سو چالیس کورنگی ٹو پر زمنی انتخاب سیاسی جماعتوں سمیت آزاد امیدوار مقابلے کے لیے تیار تحریک انصاف کا بوئی کارڈ جماعت اسلامی حصہ نہیں لے رہی اکیز امیدوار میدان میں نگرانی کے لیے اسلام آباد میں مرکزی کنٹرول روم قائم الیکشن کمیشن نے حلقے کو حساس قرار دے دیا پولیس اور رینجرز کے جوان تائنات ہوں کے پولیس نے سیکیورٹی پلان کے تحت پندرہ سو سے زائد پولیس اہلکار ڈیوٹی پر معمور ہنگامے کی صورت میں خصوصی دستے بھی تیار رہیں گے حلقے میں پاس لاکھ انتیس ہزار آٹھ سو پچپن ریجسٹرڈ بوٹرز ہیں جو اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے ایک سو تیتے سمارتوں میں تین سو نو پولنگ سٹیشنز بنائے گئے ہیں یہ سیڈ ایمکیوم پاکستان کے ایمین اے اقبال محمد علی کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی زمنی انتخاب میں ایمکیوم پاکستان پیپلز پارٹی اور ٹی ایل پی کے درمیان سخت مقابلے کا امکان ہے اینے دو سو چالیس میں زمنی انتخاب کے سلسلے میں پولنگ کا وقت شروع ہو گیا ہے مختلف جماعتوں اور آزاد امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ آج ہوگا ووٹنگ کے لیے تین سو نو پولنگ سٹیشنز کا اینٹ کیے گئے ہیں اور پانچ لاکھ انتیس ہزار ووٹرز اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے مزید جان لیتے ہیں بولیوز کے نمائندے سلاہ الدین علی سے سلاہ الدین بتائے گا پولنگ کا آغاز ہو گیا ہاں جی بالکل اینے ٹو فوٹی میں جو ہے وہ زمنی انتخاب کا آج مارکہ ہو رہا ہے اور اس سلسلے میں جو ہے تقریباً پچیس امیدوار میدان میں ہیں اور آج ہی امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ ہوگا تو آپ سے پوچھ دے کب جو ہے وہ پولنگ کا وقت شروع ہو چکا تھا اور اس وقت میں ایک پولنگ سیشن میں مجود ہوں یہاں پر جو ہے وہ ووٹرز کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ آئیں اور آ کر ووٹکاسٹ کریں آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے وہ پولنگ کی جو تیاریاں وہ مکمل ہو چکی ہیں بیلٹ بکسز جو ہیں ان کو بھی جو سیل کر دیا گیا ہے پولنگ کا سمان بھی یہاں پر پہنچ گیا ہے پولنگ انجنٹ بھی جو ہے مختلف جماعتوں کے وہ بھی یہاں پر پہنچنا شروع ہو چکے ہیں تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی کے اندر جو ہے وہ کرنگی کا یہ ہلکہ ہے این اے ٹو فوٹی یہاں پر ایمکی ایم کے رکن کی جو ہے انتقال کے باعث یہ نشیس جو ہے وہ خالی ہوئی تھی اور اس پر آج زمنی انتخاب ہو رہا ہے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے یہاں پر تقریبا 309 پولنگ سیشن جو ہے وہ قائم کیے گئے ہیں اور ان پولنگ سیشن میں 203 کو جو ہے وہ انتہائی حساس بھی قرار دیا گیا ہے اور 106 جو ہیں ان کو حساس قرار دیا گیا ہے اور اس حساس پولنگ سیشن پر جو ہے وہ سکوٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور اس وقت جو حساس پولنگ سیشن ہے وہاں پر صرف پولیس کی نفری جو ہے وہ تائینات کی گئی ہے اور ان کے ساتھ جو جہاں پر انتہائی حساس ہیں وہاں پر رینجرز بھی ان کے ساتھ تائینات ہوگی تو اس وقت جو ہے وہ پولنگ کا وقت شروع ہو چکا ہے ووٹرز کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ ووٹر آئے ہیں اور آ کر اپنا ووٹ جو ہے وہ سلاودین آپ سے مکریٹس لیتے رہیں گے فیلحال شکریہ کراچی کے حلقہ اینے دو سو چالیس میں انتخاب سے متعلق چوئیمن پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال نے کہا عوامی تائید سے فتح حاصل کر کے علاقے کے حالات بدل دیں گے پریزائیڈنگ افسران کو بتانا چاہتا ہوں کہ عوام کے حصے سے ڈریں دھاندلی کی کوشش کی تو عوامی رد عمل کے خود سے مدار ہوں گے نے ہمیں اپنی تائید اپنی حمایت بھرپور دی ہے کہ ووٹ ڈالفن کو مہر لگا کر اور وہ شبیر قائم خانی صاحب کو کامیاب کر کے انشاءاللہ پی ایس پی کو یہ بوقع دیں گے کیونکہ پی ایس پی کی خیادت وہ خیادت ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ آخری دفعہ کام آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے اس کے بعد بھی اہم کیم تھی اس سے پہلے بھی اہم کیم تھی ہم نے کسی اور کو یہ کام کرتے میں نہیں دیکھا میں بتانا چاہتا ہوں سارے پریزائڈنگ آفیسرز کو آپ لوگوں کے غضب اور غصے کو ابھی آپ ایمیجن نہیں کر پا رہے ہو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عوام کے غضب اور غصے کو آپ برداشت نہیں کر پائیں گے لوگ آپ کے وہ آپ کو آپ کے گھروں سے نکلنا مشکل کر دیں گے